نوشکی میں قومی شاہرہ پر فائرنگ کے دو واقعات میں یار افراد قتل کوئیٹر سے تفتان جانے والی بس سے نو مسافروں کو مسلح افراد نے اتار کر قتل کر دیا ایس ایس پی نوشکی کے مطابق لاشیں پہاڑی علاقے سے ملی مسافروں کو شناخ کے بعد گولیاں ماری گئیں دوسرے واقعے میں مسلح افراد کی گاڑی پر فائرنگ دو افراد جان سے گئے جانبہق افراد میں سے نو کا تعلق پنجاب دو کا نوشکی سے تھا وزیرالہ بلوشستان اور گورنر سن کی مضمت کہا دہشتگردوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا چمن، مچ، کوہلو اور بارکان سمیت بلوشستان کی مختلف شہروں میں بارش نشبی علاقے زیرہاب، جیالہ باری سے فصلوں کو شدید نقصان قلات میں مٹی کا توفان، دیواریں گر گئیں سراب اور پشین میں آسمانی بشلی گرنے سے تین افراد جانبہق میاں والی میں بارش کے باعث درخت اکھڑ گئے ملتان میں رمجھم، لاہور میں آج بادل برسنے کا امکان سوات میں برفواری اور بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کی تیاری چھے آپوزیشن جماعتوں کا تحافظ عائنے پاکستان کے نام سے تحریک کا اعلان آج پشین اور چمنویں جلسوں کا پلان کوئٹا میں رہنماؤں کا اشلاس محمود اچھکزئی تحریک کے صدر نامزد ملت میں آئین و پارلمنٹ کی بالا دسی چاہتے ہیں عمر ایوب کی گفتگوب، صوبہ حکومت بھی ان ایکشن پشین میں دفعہ 144 نافذ کر دی پاکستان معجدہ پروگرام کامیابی سے مکمل کر رہا ہے معیشت بہتر ہو رہی ہے، ذرہ مبادلہ زخیر میں اضافہ ہو رہا ہے سہبرہ، مونیٹری فنڈ، کرسٹیلینا، جورجوہ کا، ایٹلانٹک کانسل کے تینک ٹینک سے خطاب وزیراعظم سے وزیر خزانہ کی ملاقات، معاشی صورتحال پر تبادلے خیال آئندہ دور امریکہ اور آئی ایم ایف حکام ستیشدہ ملاقاتوں پر بریفنگ بہاول نگر میں حال ہی میں پیش آیا واقعہ افسوسناک سیکیورٹی ادارے اور پولس مل کر انکوائری کریں گے قوانین کے خلاف فرضی اور اختیارات کے غلط استعمال اور اصل حقائق کا پتا چلا ہے جائے گا آئی ایس پی آر کے مطابق ریاستی اداروں میں تقسیم پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا گیا پاک فوج پولس کی مشترکہ کوششوں سے معاملہ فوری طور پر حل کر لیا گیا ایران اسٹرائیل پر حملے سے باس رہے امریکی صدر نے خبردار کر دیا کہا اسٹرائیل کے دفاع کے لیے تیار ہیں حملہ کامیاب نہیں ہوگا ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ کو اسٹرائیل کے خلاف ایرانی حملے کا خدشہ ہے لیکن حملہ اتنا بڑا نہیں ہوگا جو واشنگٹن کو جنگ میں دھکیل سکے امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو اسٹرائیل میں نقل و حرکت محدود رکھنے کی ہدایت جاری کر دی اور میٹھی عید گزر گئی موج مستی کے دو روز اب بھی باقی جنت نظیر وادی نیلم میں عدل فطر کی چھٹیوں کو یادگار بنانے کا سلسلہ جاری کیرن اپر نیلم شاردہ اور کیر میں سیاہوں کا رش ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام میں ہر نو سو منچلوں کی نانسٹاپ مستیاں اسلامباد کے شہریوں کے دامنے کو میں ڈیرے کراچی والوں کی سی ویو پر لہروں سے چھر چھار لہور میں سفاری زو بچوں کا من پسند سپاٹ بن گیا